موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزبان عبداللہ صلی اللہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے چینل کنسیور پاکستان میں ناظرین اکرام آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کراچی سرکولر ریلوے ٹرین پاکستان کی سب سے بڑے شہر کراچی میں 21 سال پہلے بند ہو جانے والے مارس ٹرانسپورڈ منصور کراچی سرکولر ریلوے کا 19 نومبر کا بار سے پہلے دفتتہ کر دیا گیا ہے پہلے مرنے میں مارچننگ یارڈ پیپر ریلوے اسٹیشن سے سٹیشن اور سٹیشن سے ورنگی اسٹیشن تک ٹرین کی سروز باہل کی جا رہی ہے جبکہ دوسرے مرنے میں وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون سے پاکستان ریلوے باقی اسٹوں کو بھی پاہل کر دے گا کیسی آئر کو 1964 میں شروع کیا گیا تھا جو کراچی کے ڈرک روڈ اسٹیشن سے شروع ہو کر ورش شہر تک تھا بعد میں پاکستان ریلوے نے اسی کئی سال تک گھاٹے میں چلایا اور بڑے موشید نقصان کے بعد آخر 1999 میں پاکستان ریلوے کے حق حکام نے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا شہر کی بڑھتی ہوئی عبادی کے بائیس 2005 میں ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کے منصوبے کا اعلان کیا گیا مگر اس پر بھی کوئی پریش رفت نہ ہو سکی چند سال قبل سپریم کورٹ ایف پاکستان نے کراچی سرکار کراچی سرکرر ریلوے کی بندش کا نوٹس لیا اور حکومت کو اس کی بحال کے ہدایت دی مگر حکومت اس کو بحال کرنے میں ناکام رہی 2020 کے آغاز میں سپریم کورٹ نے حکومت کو کیسی آر دو تین ماہ میں بحال کرنے کا سختی سے حکوم دیا مگر یہ پھر بھی بحال نہ ہو سکا تاہم سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں جاری حکوم کے بعد پاکستان ریلویز نے سولہ نومبر کو کیسی آر کے افتتہ کا اعلان کیا مگر تیاریاں نہ ہونے کے باعث اب 19 نومبر کو با سبت طور پر افتتہ کیا گیا کراچی کے پورٹ کاسیم کے نزدیک واقعہ پری کے پاس موجود مارشلنگ یارڈ ریلویز سٹیشن سے اورنگی تک 60 کلومیٹر فاصلہ ہے جس کے درمیان کیسی آر کے 22 سٹیشن ہوں گی کراچی سرکر ریلویز کی ٹرینیں صبح ساڑھے چھے بجے سے شروع ہو جائیں گی ایک وقت میں دو ٹرینیں روانہ ہوں گی ایک مارشلنگ یارڈ پیوری ریلویز سٹیشن سے سٹیشن تک دونے سٹیشنوں سے ایک دن میں چار ٹرینیں چلیں گی ہر ٹرین کے ساتھ پانچ بوگیاں ہوں گی ہر بوگی میں سو مسافر کے یعنی ہر ٹرین میں پانچ سو مسافر سفر کر سکیں گے روزانہ آٹھ ٹرینیں چلیں گی یعنی کراچی سرکر ریلویز روزانہ چار ہزار مسافروں کو لے جائے گی ایک طرف کا دارفی کرایا پچاس روپے رکھا گیا ہے جو ہر قسم کے مسافر کے لئے ہوگا کراچی سرکر ریلویز گوچ کے اندر آگ بجانے کی آلات اور مسافروں کی تفریق کے لئے ڈیلی ویجن بھی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بوگی کے اندر ایک سکرین بھی نصب ہے جس پر سٹیشن کا نام بتایا جائے گا فی حل فی احلال کراچی سرکر ریلویز میں خواتین کے بیٹھنے کا آئل اہدہ انتظام نہیں کیا گیا ہے مگر مستقبل میں اگر خواتین مسافروں کی تعداد میں ضافہ ہوا تو ان کے لئے اہل اہدہ انتظامات کیے جا سکتے ہیں تین کروڑ نفوس پر مشتمل قائد مناسب عوامی ذرائع نکل و حمل سے نہ صرف محروم ہے بلکہ مستقبل قریب میں بھی ایسے اثار نظر نہیں آتے جس کی بنیاد ہم یہ کہہ سکیں کہ شہر کراچی کے مقین مناسب عوامی ذرائع نکل و حمل کے استفادہ حاصل کر سکیں گے جبکہ عوامی ذرائع نکل و حمل کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ اور صدور سمجھے جاتے ہیں اس طرح نظر میں دیکھا جائے تو واضح ہے کہ کراچی دنیا کا ایسا بڑا شہر ہے جہاں شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک سفر کرنے کے لئے ریلوے کی بنیاد پر نکل و حمل کا نظام نہیں جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ذرائع نکل و حمل میں ریلوے نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے جیہا ناظرین اکرام جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کراچی سرکور ریلوے ٹرین کے بارے میں انفرمیشن دی اور آپ کو بتایا کہ پاکستان کس طرح پہلے کافی کافی پرانے ٹائم سے ہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی کراچی میں سرویس چلائیں جو کہ ہمارے لوگوں کے لئے ہماری امام کے لئے کافی آسانی ہوں ان کو سفر کرنے کے لئے کیونکہ کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکسیوں کے اور بسوں کے قریب اور اوبر کے ٹرائے کرائے برداشت نہیں کر سکتے ان کے لئے کافی ایک اچھی سہولت ہے اور پچاس روپے تو کرائے میں سوچتا ہوں ناظرین اکرام کے ہر بندہ یہ فورٹ کر سکتا ہے اور یہ کافی ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور یہ کافی اچھا ریلیف ہے ہماری پاکستانی عوام کے لئے ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کہ میں آپ کا میزمان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا رہوں گا آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز میں اللہ حافظ